اسلام علیکم گائز امید اب سب کھاریت سے ہوں گے سو آج کا جو میرا ٹوپک اس میں ہم ڈسکس کریں گے سوشل سٹیٹیفیکیشن کو جس میں ہم اس کے انٹرودکشن اور اس کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے جس میں انکلوڈ ہے اس کی کاسٹ کلاس لیوری اسٹیٹ اور اس کے ساتھ ان کی اگزیمپلز ڈیٹیل کے ساتھ ون بائی ون تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوشل سٹیٹیفیکیشن ہے یہ ہوتا کیا ہے تو جو سوشل سٹیٹیفیکیشن ہے یہ ایک پرٹیکیولر فارم ہے سوشل ان ایکویلیٹی کی جب سوسائیٹی میں ان ایکویلیٹی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو اس میں رینکس بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ کون سب سے سپیریئر ہے کون انفیریئر ہے یعنی لوگوں کو ایکوال رائٹس نے دی جاتے ہیں اسے حساب سے انہیں ان کی رینکنگ کی حساب سے ان کی سپیریٹی یعنی ان کی انفیریئر ان کے حساب سے انہیں جج کیا جاتا ہے ان کی حساب سے انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح جو سوشل سٹیٹیفیکشن ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیڈی کی طرح ہوتی ہے جس میں جو رینک ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں پیسوں کی بیس پہ بنتے ہیں اس کی پاور کی بیس پہ بنتے ہیں اس کی سٹیٹس کی بیس پہ بنتے ہیں جو ٹاپ پہ ہوں گے لیڈر کی ان کے پاس زیادہ پاورز ہوں گی انہیں زیادہ سپیریئر سمجھ جائے گا اور جو بوٹم پہ ہوں گے انہیں نہ ہونے کی برابر سمجھ جائے گا اور اسے ایزیلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اس کی ایک ایزیمپل لیتے ہیں کہ جیسے کہ ایک لاسٹ روم ہے جس میں کسی بچے کو گولڈ سٹار ملیا کسی کو سلور ملیا اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملیا تو اسی طرح جو سوسائٹی ہے وہ بھی ایسے ہی سوشل سٹیٹیفیکشن میں برگ کرتی ہے کہ کسی کو بہت بڑا رینک ملتا ہے کسی کو اسے درمیان والا ملتا ہے یعنی کہ جو اسے تھوڑا ہو اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے ان کا ہو بھی تو انہیں نہ ہونے کی برابر ہوتا ہے اب ہم سوشل سٹیٹیفیکشن کی کچھ دیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے میکس ویبر کی جو کہ کہتا ہے کہ سوشل سٹیٹیفیکشن is the unequal distribution of power wealth and prestige among individuals and groups in a society یعنی کہ سوشل سٹیٹیفیکشن ہے یہ ایک unequal distribution ہوتی ہے power and wealth کی لوگوں کی اور سوسائٹی کی درمیان اس کے بعد ہے لنبک جو کہ کہتا ہے کہ a stratified society is one marked by inequality by differences among people that are evaluated by them as being lower and higher جس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ stratified society ایسے سوسائٹی جس میں inequality ہو جس میں لوگوں کو ڈفرنٹ ان کے انتازے سے کیا جاتا ہے ان کے رینک سے کیا جاتا ہے کہ وہ higher روپے ہیں یا lower روپے ہیں اس کے بعد the card max جو کہتا ہے کہ social stratification is deviant of society into classes where the wealthy control resources and the working class labors for them مطلب کہ جو social stratification ہے یہ classes کیایسی deviant ہے اس میں جو امیر لوگ ہوتے ہیں جو wealthy لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جن کے رینک آئی ہوتے ہیں وہ resources کو control کرتے ہیں اور جو working class لیبر ہوتی ہیں یعنی کہ جو محنت کرتی ہے انہیں بھی control کرتے ہیں یعنی کہ ساری power اور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے social stratification کا ہم کا انداز ہم چاریس کی different kinds کو دیکھ کر لگائیں گے جو کہ ہیں caste class state اور slavery جسے ہم with examples retail سے one by one دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے caste caste social stratification میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ جب پیدا ہوتے ہیں تب سے ہی غلام سمجھ جاتے ہیں یعنی کہ انہیں شروع سے جو ان کی رولز ہوتے ہیں ان کا جو گردار ہوتا ہے شروع سے control کیا جاتا ہے اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا easily جو ان کا status ہوتا ہے جو انہیں society کی طرف سے ایک ڈھینک ملتا ہے وہ change نہیں کر سکتے ہیں easily اور کچھ groups ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بہت بورا برطاو کیا جاتے ہیں یعنی کہ ان سے بہت بورا سلوک اور بہت بوری طرح کام نکلوائے جاتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ایک family میں ایک اچھی cast ایک powerful cast کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو کہ family بہت strong powerful ہے جس کا society میں اچھا بلہ رینک ہے اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو آپ ایک اچھے بلے business honor بن سکتے ہیں لیکن وہیں پہ اگر اگر اپوزیٹ آپ ایک lower cast میں پیدا ہوئے ہیں تو وہاں بگ کافی societies میں موجود ہے کے بعد جو دوسرا social stratification کی kind ہے class جب آپ ایک society میں رہتے ہیں اور لوگ آپ کا اندازہ آپ کی money اور پاور سے لگاتے ہیں اس حساب سے آپ عزت دیتے ہیں اس حساب سے آپ پہچانتے ہیں دوسرے ہیں class social stratification اس میں جو rich people ہوتے ہیں انہیں successful سمجھا جاتا انہیں top پہ value دی جاتی ہے this honors ہوتے ہیں وہ اور جو کم wealthy لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کے پاس کم property ہوتے ہیں جو کم rich ہوتے ہیں جو پور ہوتے ہیں انہیں bottom پہ یعنی نیچلے درجے میں انہیں کام کرنے پڑتے ہیں انہیں hard work اصل کرنے ہی انہیں پڑتے ہیں انہیں service workers بننا پڑتے ہیں انہیں ایسے ہی بہت چھوٹے چھوٹے جو tough کام ہوتے ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں اور آپ کی class آپ کی job ہوتی ہے آپ کی income determine کرتی ہے یعنی وہ decide کرتی ہے کہ آپ کس class کے بند ہیں class کے بعد state state ہے ہم کہہ سکتے ہیں جب تین جو portions والی چیز ہوتی جیسے تین portions والا کوئی cake ہو گیا تو یہ میڈویل یورپ کا یعنی کہ اس کی example ہے جسے اس سے کلیئر کرتے ہیں کہ ان کی top player ہے ان پہ kings اور lords کو value دی جاتی کہ ان میں سب سے جو وہاں پہ top لوگ ہیں جنہیں سب سے زیادہ دی جاتے جن کے پاس سب سے زیادہ power ہے وہ نہیں ہیں تو ان میں آجاتے ہیں جو فارمر اور جو ایسے workers ہوتے ہیں جو کہ main اپنی country کے لیے main source ہی جو provide کر رہے ہوتے ہیں جنہیں ان کو سمجھتے ہی نہیں اسی طرح جیسے کہ ہم نے ان کو تین میڈی فائیڈ کیا کہ وہاں کے جو kings اور lords سے سب سے اوپر بھی پڑاتے ہیں یہ farmers workers ایسے جو لوگ آتے ہیں صرف اپنے گزر بسر کی لیے لائف دیتے ہیں مطلب ان میں کوئی self اس نہیں بنای جاتی کہ وہ اپنے حق کے لیے کچھ بول سکیں ایسے کچھ بھی ان ایسے گلام تھے ان کے پاس اپنے گزر بسر کی علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد آتا سلیوری جو کے بچھلے تینوں سے تھوڑا ملتا جلتا ہے جس میں آپ کے ساتھ ایسا ٹریڈ کیا جاتا ہے آپ کو کسی کام کے لیے بقائدہ فورس کیا جاتا آپ کو ایک پروپرٹی کی طرح ٹریڈ کیا جاتا ہے آپ سے کام کیا جاتا ہے کوئی ازادی نہیں ہوتی ہے اس کی جیسے کی ہم پاسٹ میں دیکھیں تو امریکہ میں جو لوگ تھے جو کہ غلام سمجھے جاتے تھے انہیں کوئی رائٹس نہیں دی جاتے تھے اور وہ ایک پروپرٹی کی طرح ٹریڈ کی جاتے تھے اور یہ جو سلیوری ہے یہ ایک سب سے پوری جو سوشل انہی کوئی ریٹ سوشل سٹریفکیشن کی جو سب سے بری وجہ ہے امید ہے آپ کو آج کی لیکچر کی اچھے ساری سمجھ آ چکے گی ایک ٹائپ کی سوشل سٹریفکیشن کا ٹوٹلی کونسیپٹ جو کلیر ہو چکا ہوگا تو کانیلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنے ریویو ضرور شیئر کیجئے گا پھر ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ